پاک فوج اور خیبر پختونخواہ حکومت کے باہمی اشتراک سے صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری ہے آداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخواہ میں تعمیر و بحالی کے چھٹے فیز میں فوری بحالی کے سات سو تیس منصوبوں میں سے چھے سو گیارہ پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں حکومت قبائلی خطے کی محرومیوں سے بخوبی آگاہ ہے یہی وجہ ہے کہ قبائلی اضلاع کی ترقی میں گہری دلچسپی لی جا رہی ہے سب سے زیادہ منصوب شمالی وزیرستان میں ایک سو بیس منصوبوں میں سے ارتالیس منصوب کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں جنوبی وزیرستان اور ڈی اے خان میں فوری بحالی کے دو سو ستاسٹ منصوبوں میں سے دو سو تیس مکمل جن میں زمچن مسجد کی تعمیر اور سنگئی مسجد کی تزینوں اور رائش بھی شامل ہے زلہ قرم اور اگزائی کوہارٹ اور بنو میں ایک سو چوراسی پروجیکٹ کی منظوری دی گئی تھی جن میں سے ایک سو اٹھتر پایا تکمیل کو پہنچ چکے ہیں ان میں زلہ قرم کا سپنہ شگہ منصوبہ بھی شامل ہے چترال، دیر، سواد، باجوڑ، محمد اور خیبر کے ایک سو بیالس ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں پشاور، چار سدہ اور مردان میں سترہ میں سے تیرہ منصوبے مکمل ہو چکے ہیں گرین پاکستان انیشیٹیف کے تحت قبائل علاقوں میں ذرائی پہداوار بڑھانے کے لیے پاک فوج نے تاحال جنوبی وزیرستان کے علاقے ذرمیلان میں پانچ سو اکڑ زمین کو ہموار کر کے قابل کاشت بنایا خیبر پختون خواب بشمول قبائلی ازلا میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے اور زم شدہ ازلا کی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ترقیاتی عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جاری ہے